کسی کو کوئی کچھ نہیں ہوا بس ایک خاتون تھی ایک ہماری ماں تھی جنہوں نے قرآن ہاتھ میں اٹھا کر دعایاں دی تھی لیکن اس کی نہیں سنیں گی نہ اس کی اس وقت سنی گئی تھی نہ اس پر ظلم سہنے کے بعد وہ اس دنیا سے چلی گئی اور نہ اس کی عبدار سلامت ہیں عزتیں اور جانے تو آنے جانی والی چیز ہے ہاں تک میں نے اپنے سورسز سے پوچھا ہے وہ آٹھ افراد پر مشتمل خاندان تھا جس میں چھے بچے تھے ایک اس کی بچی تھی اور ایک وہ خاتون تھی یعنی آٹھ افراد پر مشتمل یہ لوگ تھے اور ان آٹھوں افراد رحیم السلام علیکم میں جلیل خان کلاچی ہاں میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین انتہائی اندھوناک سٹوری انتہائی اندھوناک واقعہ جو کچھ دن پہلے پیش آیا پاکستان میں پاکستان کی سرزمین بلچستان میں ایک خاتون نے ہاتھوں میں قرآن اٹھا کر ویڈیو پیغام جاری کیا اور اس نے یہ کہا کہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میری بیٹیوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے اس فلان شخص اس شخص کا نام بتایا جس کا نام عبد الرحمن کھتران ہے صبحی وزیر ہے وزیر خوراک ہے آج ہم ان تمام چیزوں پر گفتگو کریں گے کہ کب سے یہ لوگ جیل میں تھے کیونکہ اب ان کے جو حزبنڈ ہیں اس خاتون کے محمد خان مری اس کا انٹرویو آیا ہے اس نے تمام حقائق سے پردہ چاک کیا ہے اس نے کیا کچھ کہا ہے اور اس کے بعد اس صبحی وزیر کا بیان بھی آ چکا ہے اصل میں مسئلہ ہے کیا یہ تمام چیزوں سے پردہ میں اٹھاؤں گا یقین مانے آج کی اس ویلاگ میں مجھے قسم سے رونا آ رہا ہے ایک خاتون جس نے قرآن ہاتھ میں اٹھا کر ایک ماں اللہ کی قسم مجھے ماں میں یاد آ رہی ہے ایک ماں تو ہاتھوں میں قرآن اٹھا کر یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مجھ کے اوپر تشدد ہوتا ہے میری بیٹیوں سے زیادتی کی جا رہی ہے تو کوئی ہے مجھے بچانے والا اس سرزمین پر اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس جمہوری پاکستان میں کوئی ہے جو مجھے بتا سکے عدلیہ فوج پولیس کوئی بھی قانون نافذ کرنے والا ادارہ کوئی ایسا بندہ جو مجھے بچا دے لیکن کسی نے اس کی بات پر کان نہیں دھرا کسی نے کچھ نہیں بولا جس طرح روٹین میں ہوتا ہے ویسا ہوتا رہا تو یوں ہوا کہ کچھ دن بعد پھر اس کی لاش ملتی ہے ہمیں اور نہ صرف لاش ملتی ہے بھلکہ اس کو پہلے قتل کیا گیا تشدد کیا گیا اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر تضاب پھینکا گیا اس کو جلایا گیا ان کے چہرے کو ان کے جسم کو مسک کیا گیا اور اس کے بعد پھر ان کو کوئے میں پھیک دیا گیا اللہ کی قسم اتنا ظلم کوئی میرے خیال میں کوئی کافر اتنا ظلم نہیں کر سکتا اتنا ظلم کون کر سکتا ہے اتنا ظلم سے ایک معصوم بچیوں پر ظلم کیا گیا آن تک میں نے اپنے سورسز سے پوچھا ہے وہ آٹھ افراد پر مشتمل خاندان تھا جس میں چھے بچے تھے ایک اس کی بچی تھی اور ایک وہ خاتون تھی یعنی آٹھ افراد پر مشتمل یہ لوگ تھے اور ان آٹھوں افراد کو سوائے ان کے حزبن یعنی محمد خان مری کے علاوہ باقی تمام آٹھ افراد کو محمد خان کھیتران اپنے قبضے میں لے کر اپنی نجی جیل میں بند کیا ہوا تھا اچھا سب سے پہلے یہ سوال بھی آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ یہ نجی جیل کا تصور کیا ہے ایک ریاست کے اندر ریاست کہاں سے آگئی یہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے کہاں سو رہے تھے محمد خان مری اپنے انٹرویو میں یہ کہتا ہے جو وہ بتاتا ہے کہ بیسیکلی ان باپ اور بیٹے کا آپس میں جھگڑا چل رہا تھا کوئی نصیب شاہ نامی میرے خان میں ان کا بیٹا ہے اور ان باپ کا اور بیٹے کا آپس میں جھگڑا چل رہا تھا اور مجھے یہ کہا گیا یعنی محمد خان مری کو یہ کہا گیا کہ آپ گواہی دیں اس کے بیٹے کے خلاف وہ کہتے ہیں میں نے اس کے بیٹے کے خلاف گواہی نہیں دی جس کی وجہ سے دو ہزار انیس میں میری فیملی کو گھر سے اٹھوایا گیا اور آج تقریباً چار سے پائن سال کا طویل عرصہ گودر چکا ہے یعنی ابھی تک ہمارے کسی کانون نفس کرنے والے ادارے کو کوئی کانون کان خبر نہیں ہوئی کہ ان کی جیل ہے اس جیل میں اچھا اس نے یہ بھی کہا ہے کہ وہاں جیل میں صرف میری فیملی نہیں تھی محمد خان مری نے یہ کہا ہے کہ بہت سے اور خواتین بھی اس جیل میں موجود ہیں بہت سے اور مرد بہت سے اور بچے بڑھے بھی اس جیل میں موجود ہیں یعنی ریاست کے اندر ریاست کہاں سے آگئی یقین میں نے آج مجھے اچھا اس کے انٹرویو سے مجھے یہ چیز اچھی لگی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ صرف ہمیں امید جو ہے وہ پاک فوج سے آئے جب میں سنتا ہوں کہ پاک فوج نے بلجستان میں یہ کاروائی کی ہے بہت سے چیزیں سامنے ہمارے آتی ہیں تو اس وقت میں یہ لگتا ہے کہ پاک فوج سے ظلم کر رہی ہے آج مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ پاک فوج جب اس ان جیسے کہہ لیجئے کہ گھنڈو پر ہاتھ رکھتی ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف بلکل خوب ایکشن ہونا چاہئے اور پاک فوج ہی ایکشن کر سکتی ہے نہ صرف میں کہہ رہا ہوں بلکہ ان کے ہزبنڈ اس متاثرہ فیملی کے جو اس دنیا سے چلی گئی ہے دو بچے اور ایک خاتون جس کی لاشیں ملی ہیں یعنی تین افراد کی لاشیں ملی ہیں ابھی چار بچے ان کے ابھی لا پتہ ہیں جبکہ پوچھے ذرا یہ کر رہے ہیں کہ دو لاشیں اور بھی ملچ چکی ہیں یعنی پوری فیملی کو ختم کر دیا گیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیا عدلیہ کا یہ حق نہیں بنتا تھا کہ آرٹیکل میرے خیال میں ایٹی فور تھری کے تحت وہ سو موٹر لے سکتی تھی یا بولنچستان ہائی کورٹ اس پر سو موٹر نہیں لے سکتی تو سیاستدانوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنی بات کر رہے ہیں کیونکہ ان کو تو فکر نہیں ہے نا وہ تو اپنی بات کر رہے ہیں خان صاحب کی گرفتاری سے ان کو بچانے کے لیے عوام سڑکوں پر نکلاتی ہے پاکستان طریقہ انصاف اس پر احتجاج کرتی ہے تو کیا یہ حق نہیں بنتا تھا پاکستان طریقہ انصاف کا کہ ایک احتجاج اس چیز پر بھی کیا جاتا کیا حکومت کا یہ احتجاج حق نہیں بنتا تھا کیا وزیراعظم سطو پیس ہو رہے ہیں کیا انہوں نے کال کی ہے چیف منسٹر کو کال کی ہے کسی کو کوئی کچھ نہیں ہوا بس ایک خاتون تھی ایک ہماری ماں تھی جنہوں نے قرآن ہاتھ میں اڑھا کر دعایاں دی تھی لیکن اس کی نہیں سنی گی نہ اس کی اس وقت سنی گئی تھی نہ اس پر ظلم سہنے کے بعد وہ اس دنیا سے چلی گئی اور نہ اس کی اب سنی جا رہی ہے رب کعبہ کی قسم مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ خاتون قیامت والدین ہمارے گربان سے پکڑ کر یہ ہمارے گربان کو جھوڑے گی وہ ہمارے گربانوں کو پکڑے گی اور یہ کہے گی کہ میں نے قرآن ہاتھ میں اٹھا کر آپ سے مدد کی اپیل کی تھی اور اللہ بھی ہمیں پکڑے گا کہ ایک نہتی خاتون ایک نہتی ماں جو اپنے معصوم بچوں کے ساتھ ایک فریاد کر رہی تھی میری پاک کلام کو ہاتھوں میں رکھ کر آپ سے مدد کر رہی تھی اور آپ صاحب اقتدار ہونے کے باوجود آپ کے پاس زبان تھی آپ اس پر بول سکتے تھے آپ تھانے میں جا سکتے تھے ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ایکشن اس پر لے سکتے تھے خود محمد خان بری نے یہ کہا ہے کہ مجھے ویڈیو کال کی جاتے ہیں جس میں ڈی پیو صاحب موجود ہوتے ہیں جس میں ڈی ایس پی صاحب بھی اسی گاڑی میں موجود ہوتے ہیں اور یہ جو سردار لوگ ہیں یہ بھی اسی گاڑی میں موجود ہوتے ہیں وہ بلوچستان چھوڑ کر اس کا ہسپنٹ چلا گیا اب مائیں بہن بھائی اور وہ میں ان کو بچاتے ہوئے پھر رہا ہو یہ ریاست ہیں ہماری یہ جمہوریت ہیں یہ عدلیہ کے دار ہیں ہماری کیا بلوچستان ہائی کورٹ اس پر سو موٹر نہیں لے سکتی کیا سپریم کورٹ اس پر سو موٹر نہیں لے سکتی کیا پاک فوج کا رینجرز کا یہ حق نہیں بنتا کہ ان کی جو نجی جیل ہے جس کی کوئی پاکستان کی قانون میں کوئی گنجیش نہیں ہے اس نجی جیل کو ختم کیا جائے اور اس فرون نواز شخص کو قانون کے کٹیرے میں کھڑا کر کے ان سے پوچھا جائے کہ آپ ہوتے کون ہیں اتنی بے دردی سے کسی کو قتل کرنے والے اپنی ریاست میں ایک ریاست میں اور ریاست بنانے والے آپ کون ہوتے ہیں کوئی نہیں ان سے پوچھنے والا تو اللہ تو ہم سے پوچھے گا نا اللہ پوچھے گا ہم سے وہ کیا وہ تھا یار سردار سلامت ہیں عزت ہیں اور جانے تو آنے جانی والی چیز ہیں اللہ حافظ